اسلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک این ویندر سب تمام ویورز کو ہماری منڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 بیلکم گائز یہاں پہ مارکٹ میں اس وقت چوبیس بلین ڈالر کا سرمایہ کی شکل میں ایک بڑا اضافہ ہوا ہے اور کیونکہ سی پی آئی ریپورٹ یعنی کنسیومر پرائس انڈیکس جو فگر سے وہ مارکٹ میں آ چکے ہیں اس کی کمپلیٹ ریپورٹ جو ہے وہ میں آپ سے وربلی یہاں پہ شیئر کروں گا اور ادر جو باقی پوائنٹس ہوں گے وہ صبح کی ویڈیو میں ڈسکس کیے جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ منڈ نائٹ میں جو پوائنٹس میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہی بہت اہم ہوں گے بقیہ حصہ میں آپ سے بعد میں شیئر کر سکتا ہوں بی ٹی سی ڈومینس دوستو اس پمپ ہوتی مارکٹ میں حیراند کن طور پر فورٹی پرسنٹ پر پہنچ گیا ہے جو ڈائریکٹلی ہمیں الامنگ سیچویشن میں دے رہا ہے کہ جی صرف بی ٹی سی میں دنیا پیسہ انویسٹ کر رہی ہے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں جو میں دوستو آپ کو یہ اہم معلومات دے رہا ہوں تمام ویور سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو فالو کریں یہ دیکھیں فورٹی پرسنٹ اب ہوتا کیا ہے موسٹی کرپٹو کی ایک ہسٹری رہی ہے یہ دیکھیں فورٹی پرسن کرپٹو کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ جب مارکٹ میں اتنا بڑا سرمایہ آ جائے یعنی کہ ہم تین دن پہلے ایٹ زیرو سیون پہ تھے یہ دیکھیں ایٹ زیرو سیون اور آج ہم نائن زیرو سیون پہ ہیں سو بلین ڈالر مارکٹ میں آیا ہے اور اس کا پمپ امپیکٹ بی ٹی سی اور ایتھیریم میں آیا ہے ہے بی ٹی سی میں تو بہت بڑا آ گیا ہے بی ٹی سی اس وقت ٹوٹلی تئیس سو ڈالر پمپ کر چکا ہے پچھلے چھ دنوں میں ٹورٹی تھری ہنڈرڈ کے ٹھیک ہے اور جو ہماری پردکشن تھی کہ مارکٹ اٹھانہ زار پانچ سو کوئی ٹچ کرے گی وہ مارکٹ آج ٹچ کر چکی ہے ایپسلوٹلی اور یہاں پر سٹرونگ ہو رہا ہے صرف ایک ہی ٹوکن کا چام وہ ہے بٹکوائن ایسا کبھی نہیں ہوا یاد رکھیے گا لیکن ایسا ہو رہا ہے اور آرڈ کوائن کی پرائزز اس طرح سے نہیں بڑھ رہے جس طرح کے مارکٹ میں پمپ آیا ہے اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آرڈ کوائن is still not believing on بی ٹی سی کرنٹ پوزیشن کیونکہ آرڈ کوائن ہمیشہ تب پمپ کرتے ہیں جب انہیں یہ یقین ہو جائے کہ اب بی ٹی سی کا یہ جو لیول ہے یہ مستقل ہے پرمنٹ ہے تو میں آج آپ کو پہلے ہی اپ ڈیٹ کر چکا تھا پانچ دن پچھلا ہمارا صبر یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر پمپ اینڈم کے دن سٹارٹ ہو چکے ہیں سو گائز صبح ہے جمعہ کا دن فرائیڈے ٹھیک ہے تو ایک چیز تو کلیر ہو گئی کہ ہم نے پمپ اینڈم کی انتہا دیکھ لی اب اگلی چیز جو سی پی آئی رپورٹ کا امپیکٹ ہوگا کنزیومر پائز انڈیکس رپورٹ نے آج گولڈ کو بھی ایک ہائی لیول دیا گولڈ آج تقریباً تین سال بعد ایک لمبے عرصے کے بعد نائنٹین ہنڈرڈ ڈالر پر آنس میں گس چکا ہے تو یہ گولڈ کے لیے گولڈ یوزرز کے لیے بھی بہت بڑی خبر ہے تقریباً ہر مارکٹ یہاں پہ لیکن دوسری جانب یہاں پہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے جو انفلیشن کی جو فگر آئی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے اس کے مطابق تو مارکٹ کو کریش کرنا چاہیے تھا لیکن یہاں پر مارکٹیں کیوں پمپ کر رہی ہیں اس کے بہائیڈ یہی ڈیالیٹی ہے کہ دنیا ایک مرتبہ پھر سے جب اپنے تمام کاموں سے فرصت حاصل کر کے مارکٹوں کی طرف ہو رہی ہے تو اپنا انٹرسٹ شو کر رہی ہے آلریڈی بی ٹی سی بہت ڈاؤن تھا سو گائز یہ بہت ضروری ہوگا تو میں لاشٹ میں آپ کو یہ ساری اپ ڈیٹ دینے والا ہوں اب بھڑتے ہیں بی این بی کی طرف بی این بی کی سپورٹ انڈرسٹنس میں نے آپ سے شیئر کی تھی ٹو سیونٹی تھری سے ٹو نائنٹی فائف اور بی این بی کی جو مومنٹ رہی وہ ٹو سیونٹی ایٹ سے ٹو ایٹی ایٹ ڈالر رہی تو آپ دوستو کہہ سکتے ہیں کہ دس ڈالر کا اس کا لیول امپروف ہوا ہے اور دو کی ابھی تک کمی آئی خوب کہ آپ میں سے کئی دوست نے یہاں پر اس چیز کا فائدہ لیا ہوگا صبح کی مارکٹ کے لیے بی این بی کا دوستو جو لیول ہے وہ ہے ٹو سیونٹی سکس سے ٹو نائنٹی سکس یہ بیس ڈالر کا سرکل ہے جو کلوزسٹ ون ہوگا آپ اسی کو یوٹلائز کریں گے اب آپ سے میں شیئر کروں گا آلڈ کوئن کی پوزیشنز کئی دوستو کے یہاں پر سوال ہیں ان کے میں آلڈی یہاں پر جواب دوں گا کر رہی ہے لیکن یہ پومپ نہیں کر رہا کارڈ اینو پوائنٹ تھرٹی سری جوچ کوئن سیم پوزیشن ان تینوں ٹوکن کے پرائز میں کوئی فرق نہیں آیا آیا ہے تو یہاں پر میٹک میں تو گائز میٹک کی ہماری بائنگ تھی ایٹی ایٹ سنٹ کی ٹھیک ہے ہم نے اسے پوائنٹ ایٹی ایٹ پہ بائے کرنا تھا اتنا بڑا پمپ اینڈ اپ ہوا ہے آج مارکٹ میں کہ میٹک نے ایٹی فائف سنٹ کا لوگ لگا دیا کو یوٹلائز یہاں پہ دوستو کیا جا سکتا ہے ایکسٹ مارکٹ کے لیے پوائنٹ نائنٹی ایٹی پہ پوائنٹ نائنٹی ایٹی کیونکہ بیپ پومپ اینڈ او چلتا رہے گا اور صورتحال مزید کیا ہو سکتی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں لاسٹ پورشن کو ویڈیو کے مت اگرور کیجئے گا سولانہ کی سپورٹ ہم نے آپ سے قائد شیئر کی تھی ففٹین پوائنٹ نائنٹی دوبارہ سے سولانہ کا ہائی رہا سولہ اشاریہ اسی تو یہ تقریباً ون پوائنٹ نائنٹی ڈالر کے ہمیں ٹریڈ ملی ہے سولانہ میں سولانہ کو آپ دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں یہاں پر ففٹین پوائنٹ نائنٹی فائف پہ پندرہ اشاریہ پچانویں اور سیکنڈ سپورٹ اس کی دس ڈالر ہوگی یاد رکھئے گا اس سے پہلے سولانہ کی یہاں پہ بائنگی نہیں بنتی اب بات کرتے ہیں لٹی سی کی گائز لٹی سی کی آپ سے سپورٹ شیئر کی گئی تھی ایٹی ٹو پوائنٹ نائنٹی کی لٹی سی نے ایٹی ون ڈالر کا ہائی لگایا اکاسی ڈالر کا اس کے بعد اس کا پمپ رہا یہاں پر گائز چھاسی ڈالر ایٹی سکس کا تو آپ کو یہاں پر پانچ ڈالر لٹی سی نے ٹریڈنگ دی ہے یہاں پر نیکس مارکٹ کے لیے لٹی سی کو یوٹلائز کیا جا سکتے ہیں ترہ سی اشاریہ پچاس پر اور سیکنڈ ٹریڈ ہوگی سکسٹی سکس کی یہ میں ہمیشہ آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کسی بھی موڑ پہ جا کر خود کو تنہا نہ سمجھیں ایو ایکس کا دوستو آج چام دکھائی نہیں دیا کل دو دن تک ایو ایکس ایو ایکس ہو گئی تھی لیکن آج یہ ایک بار تھنڈا بڑھ گیا ہے اسی لئے گائز میں نے اس ٹوکن کی آپ سے سپورٹ آج بھی شیئر نہیں کی اب آج کرتے ہیں یونی سویپ کی جسے ہم نے یوٹلائز کرنا تھا یہاں پر فائی پوائنٹ ایٹی ایٹ پہ تو یونی سویپ کا لو رہا فائی پوائنٹ ایٹی سیمن یعنی کہ ہماری بائنگ ہوئی اور ایکسٹ ہوا سکس پوائنٹ نائنٹین کا تو یہاں پر تیتیس چونتی سینٹ ہمیں بائن کرنے پروفٹ کی شکل میں ملے پھر سے یونی سویپ کو یہاں پر ٹریڈ کیا جا سکتا ہے گائز سکس ڈالر پہ چھ ڈالر پہ ٹھیک ہے اور ایکسٹ ہوگا سکس پوائنٹ ٹونٹی سیکنڈ ٹریڈ اس کی میں میں آپ سے شیئر کروں گا وہ ہے فائی پوائنٹ فوٹی کی یاد رکھئے گا اور کوشش کریں تری سٹیپ آف پائنگ کو یوز کریں اس کی ویڈیو کا ٹرٹوریل آپ کو ہماری اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آٹم ہولڈرز الیون پوائنٹ فورٹی فائف ایکزٹ اور پمپ بہلے میں آپ کو بتا دوں آٹم کا ٹویل پوائنٹ ٹویل رہا تو گائز اس وقت آٹم کی پرائز میں ہمیں سٹل وہ پمپ نہیں دکھائی دی رہا تو میں سمجھتا ہوں آپ آٹم کو ٹویل پوائنٹ فورٹی کا ایکزٹ اس مارکٹ میں اس کے لیے ہیلپ فل ہوگا چینل لنک کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی چھ اشاریہ پندرہ سکسٹین سکس موائٹ ففٹین چینل لنک نے گائز لو لگا دیا یہاں پر چھ اشاریہ زیرو بانچ کا دس سیٹ اور ڈاؤن ہر ہم اپنی سپورٹ کو فالو کریں گے تو پچیس سیٹ کی ٹریٹ جنریٹ ہوئی سکس موائٹ فورٹی ون کے ایکارڈنگ چینل لنک دوبارہ ہمیں لو دکھا سکتا ہے دوستو سکس موائٹ ففٹین کا چھ اشاریہ پندرہ کا اب بات کرتے ہیں ایٹی سی کی ایٹی سی کی سپورٹ سی داستو جو آپ سے شیئر کی گئی تھی نائنٹین پوائٹ ایٹی ٹو انیس اشاریہ بیاسی اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹی سی ویسے ہی بیس چھ ایٹر پہ کھڑا ہے لہذا ٹوانٹی پوائنٹ نائنٹی فائل کا ہائی رہا تو تقریبا وان پوائنٹ ٹوانٹی ایٹی سی میں ہمیں ٹریڈ دیکھنے کومیل ایٹی سی کو دوبارہ یوٹلیس کیا جا سکتا ہے یہاں پر ٹوانٹی پوائنٹ ٹین پہ بیس ایشاریہ دس کا ایک لیول اور اب ہم بات کرتے ہیں دوستو بی سی ایچ کی بی سی ایچ نے یہاں پر حیران کن پرفارمنس دیگ ہے کیونکہ یہ بی ٹی سی سے کنیکٹڈ ہے اور تمام بی سی ایچ ہولڈر جو ہمارے اس وقت دوست ہیں ان کے لیے ایک بہت خوش آئند بات رہی کہ بی ٹی سی نے تمام لیول آپ کے کلیر کر دیئے وان ٹویل وان سکسٹین وان سیونٹین تمام لیول اس وقت بی سی ایچ یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب بی سی ایچ کو آپ میں سے کسی نے بھی ٹریڈ نہیں کرنا یہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی اور یہ مینڈ نائٹ کی ویڈیو آپ کو اسی چیز کا علام دے رہی ہے کہ اب جو ٹوکن پمپ کر چکے ہیں ان سے دور رہیے گا جس میں ٹوپ آف دا لسٹ بی سی ایچ ہوگا ہو سکتا ہے یہ وان تھرٹی تک کا ہائی لگا دے اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اب پمپ کر چکا ہے اور پمپ کرتے ٹوکن میں کبھی ٹریڈ نہیں لیتے اور اب بات کرتے ہیں دوستو لڈیو ہولڈر جو ون پوائنٹ نائنٹی کی ٹریڈ دے کر پس چکے تھے لڈیو نے دو اشاریہ پندرہ کا ان کو ٹریڈ دے کر ایکزیٹ دے دیا ہے اور اب آپ فیلال لڈیو سے دور رہیں کوانٹ کی بات کریں گے دوستو کوانٹ نے ہمیں دی ہے ٹوٹل ہائی وان ٹوئیٹی فائیف کی سکس ڈالر اس میں بھی جنریٹ ہوئے کوانٹ کو دوبارہ یوٹلائز کیا جائے گا وان وان ایٹ پہ اب وان وان ایٹ پوائنٹ نائنٹی پہ بھی اسے یوز کر سکتے ہیں فردر دوستو کسی ٹوکن میں کوئی خاص پمپ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سیلیکٹڈ ٹوکن ہے جو پمپ کر رہے ہیں اب دو تین ٹوکن واقعی رہ گئے ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں پھر ہم آپ سے سی پی آئی ریپورٹ کا بھی جو آندر پیٹا ہے وہ کول کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ڈبل اے وی ای کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت چھے ڈالر پمپ پان رہا ہے سکسٹی وان پوائنٹ ایٹیز کی سپورٹ کے مطابق دوبارہ آپ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں تقریباً سکسٹی ٹو پوائنٹ سیونٹی فائف سے یہ آپ کو اتنا لو ایزی لی دکھا سکتا ہے دوبارہ سی ایک زیٹ کے لیے ایک اچھی نیوز یہ ہے کہ دوستو اس کا والیم چاہے بہت سلولی سے ہی لیکن بھڑا ہے اور ایپٹس کے لیے چتنے بھی ایپٹس ہولڈرز ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ ایپٹس مسلسل پمپ کر رہا ہے جیسے میں نے آپ سے اس کی ایک سپورٹ شیئر کی تھی فائف پوائنٹ فورٹی سے فائف پوائنٹ سیمنٹی کی اور ایپٹس ڈاؤن کر گیا بہت بوری طرح ڈاؤن کر گیا ٹھیک ہے کچھ دوستوں نے ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح کمنٹس میں گالیاں بھی دیں تو کوئی بات نہیں ہے دوستو یہ تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے فائف پوائنٹ فورٹی سے فائف پوائنٹ سیمنٹی کے جتنے بھی بائر سے ان کی مارکٹ گر گئی اور میں جبکہ بتا رہا تھا سبھی دوستوں کو اور مجھے ایڈمن نے بھی بتایا کہ کچھ ایسے دوست ہیں جو پورے پریشان ہیں اس طرح تو خیر میں ان کو پہلے ہی ایڈکیٹ کر چکا تھا ٹھیک ہے لہٰذا گائز آپ دیکھ سکتے ہیں سکس پوائنٹ تھرٹی فور پی ایپٹس آ چکا ہے اب آپ کا تھوڑا سا سبر ہوتا فائف پوائنٹ سیمنٹی کا اور آپ دیکھ رہے ہیں ساٹھ سنٹ کی ایپٹس نے ٹریڈ دی ہے لیکن تین سے چار دن کوئی ٹوکن اگر آپ دوستوں سے یہاں پر برداشت نہیں ہوتا کہ یہ پمپ کیوں نہیں کر رہا تو گائز اس سے بہتر ہے کہ آپ کرپٹو کی مارکٹ کو بلکل چھوڑ دیں ٹھیک ہے کیونکہ میں ایک لمبے عرصے کے بعد ایپٹس کو لے کر یہ واقعہ مارکٹ میں ہوا ہے لازٹ ٹائم بھی ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں لیکن ٹھیک ہے یہ افسوس کی بات ہے لیکن کیا کھا جا سکتا ہے اینیوے زی کیش کو ہم نے لونگ ٹرم کے لیے کچھ دن پہلے آپ سے شیئر کیا تھا 39 ڈالر پہ دوستو زی کیش نے ہمیں 7 ڈالر کی ٹریڈ دی ہے اور ایون کے نیر کا بھی میں آپ ذکر کرتا چلو نیر بھی پمپ کر چکا ہے لونگ ٹرم کے لیے کیسی ایس کی ہماری دوستو سپورٹ تھی آپ سے جو شیئر ہوئی تھی وہ 7.10 تھی یہ یوٹلائز ہوئی کیسی ایس ٹوکن نے ہمیں اس مارکٹ میں ایک اچھا پمپ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا دوستو کہ کیسی ایس پھر سے تھوڑی بہت فارم میں آ گیا ہے تو آپ اسے یوٹلائز کریں گے 7.10 سے 7.45 کے درمیان کہاں پر اس کی اپنی ایکسچینج پہ اپنی ایکسچینج کے بغیر یہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا ڈیش کی سپورٹ تھی 47 نہیں ڈیش کی 47 نہیں تھی دوستو اس کی کمپلیٹ جو یہاں پر میرے پاس سپورٹ شہو رہی ہے وہ ہے 47.40 ٹھیک ہے میں 47.70 کہنے لگا تھا 47.40 ڈیش کی سپورٹ تھی ٹھیک ہے اور ہائی رہا ڈیش کا 49.95 کا تو 2.25 سینٹ کی ٹریڈ بھی ڈیش کو دوبارہ یوٹلائز آپ کریں گے 47.90 پہ 47.90 پہ یہاں سے ایک ایک وکٹ لیتے ہیں دوستو اس مارکٹ میں رونی ٹوکن بھی اور نیو کو بھی ہم اس وقت اس مارکٹ میں سات ڈالر سے سات سے سات اچھریہ تیس تک یوٹلائز کر سکتے ہیں اوپی ہولڈرز جن کے پاس اوپی کی بائنگ 120 کی سٹک تھی وہ یہاں پہ 1.45 گائنٹ کر چکے لہذا اوپی کو آپ نے اب دوبارہ یوز نہیں کرنا اوپی کی اس وقت دوستو کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس مارکٹ کے اکورڈنگ سو گائز جتنے ٹوکن تھے وہ میں نے آپ سے ان کی دوبارہ ریپیٹ یہاں پہ پوزیشن شیئر کی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر پی ٹی سی اور ایتھیریم ہی اکیلے پمپ کر رہے ہیں آرڈ کوئن کی پوزیشن سٹل بہت ویک ہے تو بڑھتے ہیں ان کے انیرسز کی طرف سو گائز پی ٹی سی نے آج سال دوہزار تئیس کا یعنی کہ سب سے بڑا پمپ لگا دیا ہے اٹھارہ ہزار نو سو نوے کا ایٹین تھاؤزن نائن نائن زیرو کا اب ڈیفرنٹ ایکسچینجز پہ یعنی کہ بیٹ گیٹ پہ کوک وائن پہ اور اوکی ایکس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے انیس ہزار کو ٹچ کر دیا ہے تو نائیٹین تھاؤزنڈ کا ہمیں آج ہائی دیکھنے کو ملا تو قریب چوبی سو ڈالر ٹوٹل مارکٹ پمپ ہوئی ہے تین دن کے اندر اندر سو گائز جب صبح کی مارکٹ آپ سے شیئر کی گئی تو بیٹی سی وازون ایٹین تھاؤزن ون ٹو ایٹ اور اس کے مطابق اس میں ہائی آیا ہے ایٹ سیونٹی ڈالر کا آٹھ سو ستر ڈالر کا ہائی گائز میری آپ سے یہاں پہ ریکویسٹ ہوگی کہ جو میں ٹیوزڈے کے دن آپ سے بیٹی سی پرائز پرڈکشن کی ویکلی فورکاست شیئر کرتا ہوں وہ مس نہ کیا کریں ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے بہت دیر سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹکوائن is the only token جس سے آپ بہت زیادہ earn کر سکتے ہیں بیٹکوائن کو ignore کیا جا ہی نہیں سکتا جو یہاں پہ ایکسپرٹ نہیں ہیں وہ بیٹکوائن کا ساتھ نہ چھوڑیں بیٹکوائن ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا سو گائز یہاں پر ایک uptrend uptrend ہے بلش مارو پوزو بن رہی ہے یہ ایک سمپل سی کینڈل ہے اسے سٹڈی کرنا ایک بے وکوفی ہے اب یہ four or کی کینڈل چارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ جو up سے یہ جو up کینڈل بنی ہے crashing اس سے پہلے جو چار گھنٹے گزر کے گئے ہیں وہ پی ٹی سی کو دیکھیں کتنا بڑا پمپ دے کر گئے ہیں ایٹین تھاؤزن اوکے and high of ایٹین ایٹ فورٹی ایٹ ٹھیک ہے اور یہ جو shadow ہے یہ 990 کا ہے اب مارکٹ کے top کے اوپر اس وقت ایک ڈگ لگ گیا ہے یہ دیکھیں crashing کینڈل ہے جس طرح میں نے آپ سے صبح یہ بات discuss کی تھی آپ کو completely یاد ہوگی کہ اگر مارکٹ اٹھارہ ہزار تین سو پچاس پہ ساٹھ منٹ کی resistance دیتی ہے تو مارکٹ ہمیں اٹھارہ ہزار آٹھ سو پچاس تک کا ہائی دکھائے گی اور ہوا کیا اس نے اٹھارہ ہزار نو سو نوے کا ہائی دکھا دیا مطلب جو میں نے بتایا تھا اس سے بھی 150 ڈالر مزید پمپ کر گئی اب دوستو سی پی آئی ریپورٹ کا جو impact ہے وہ تقریبا پیر منگل کے دن تک رہے گا ٹھیک ہے straight forward کہوں تو چار دن تک رہنے والا ہے ٹھیک ہے چار دن confirm ہے اس میں Friday Saturday Sunday and Monday یہ بہت اہم چار دن ہوں گے بمپ ہوگا وہ کلیر ہو جائے گا so market is full of risk یاد رکھے گا اب بات کرتے ہیں دوستو کہ کیا market صبح 20,000 کا ہمیں ہائی دکھائے گی ٹھیک ہے اگر ہم sessions کو follow کریں تو ہر session میں 850 کا bump آ رہا ہے لیکن ہم follow کریں گے یہاں پہ analysis کو guys btc کی آج کی جو support تھی یہ آپ نے ذرا گوھر سے سننی ہے btc کی support جو آپ سے share کی گئی تھی وہ تھی 17,920 17,920 اس کی ایک support ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو crashing zone ہے وہ میں آپ سے share کروں گا یعنی کہ 17,920 کا مطلب ہے کہ market واپس اپنی support پہ جا سکتی ہے یہ دیکھیں اسے ہم نہیں بھولیں گے جتنا بڑا bump ہوتا ادھنا ڈمپ بھی آ جاتا ہوتا ہے anyway اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو weaker zone کونسی ہے دوستو اس کی weaker zone ہے market کی 18,399 آپ کے ذہن میں کچھ نہیں ہونا چاہیے صرف ایک چیز ہونی چاہیے 18,399 پہ صبح کا trading session جو کہ بہت زیادہ اہم ہے start ہونے سے پہلے جو پاکستان کے چھے بجے start ہوگا جیسے آپ نے دیکھا کہ آج صبح کا پم بھی exact صبح چھے بجے start ہوا ٹھیک ہے اور اسی ٹائم پہ market صبح 18,399 پہ آگئی تو market 18,950 پہ چاہیے گی واپس چلی جائے گی اچھا اب بات کرتے ہیں pump کی pump کے لیے we need 18,950 with 60 minute resistance 60 minute کی resistance ہمیں 18,950 پہ چاہیے market 19,450 کا high لگائے گی یعنی کہ 500 سے 600 ڈالر کا pump آ سکتا ہے اور double بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے ابھی تک ان کے مطابق جو ٹوکن آپ کو فائدہ دیں گے ٹوپ میں یونی سویپ لنک اور بی سی ایچ کیو ٹم اور سوری کیو ٹم نے کیو این ٹی دوبارہ ریپیٹ کر دوں نوٹ کیو ٹم کیو این ٹی سو گائز لاسٹ میں ایل ٹی سی اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چار کی کیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ایون کہ سولانہ کی بات کریں پچاس بار اس نے پچاس سنٹ کا ہائی لگایا اور پچاس سنٹ کا لو ایٹی سی نے سب ہی نے لیکن اس کے بعد ایک ہی ٹوکن تھا جس نے ایسا کیا وہ تھا بی ٹی سی اور یہاں پہ ایٹی ستر کی یاد رکھئے گا اب یہ تیرہ سو ستر کا مطلب کیا ہوا یہ میں آپ بتانے والا ہوں یہ دیکھیں یہ پمپ ہے آپ کے سامنے اور انگیل فنگل کریشنگ کی یہ بتا رہی ہے تیرہ سو ستر کا لیول درمیان میں آگیا بریش کا پمپ اور ٹوپ پہ بن رہی ہے پھر صورت چاہے آپ 300 کا بائے کریں 400 یہ آپ کے مرضی ہیں میں کبھی اس چیز کو ایڈوائز نہیں کرتا اول پہ تو میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک سپورٹ نہیں ہے تو آپ اس مارکٹ سے دور رہیں یہ ہنڈر پرسنٹ میری آپ سب دوستوں کے ایڈوائز ہے کیونکہ یہ ہائی والاٹائل مارکٹ ہے اور اس میں آپ کا سرمایہ منٹوں میں اڑ جائے گا اچھا 1370 کی ایک سپورٹ ہے دوستو اس کے بعد اگر اول سپورٹ کی بات کروں جسے ہم بھول نہیں سکتے وہ 1240 وہ بہت دور کی ہے سپورٹ اس کی ضرورت نہیں پڑھنے والے یہ دیکھیں یہ یہ ہے یہ یہ چیتے تو کلیر ہو گئی اب صبح کے پمپ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایتریم کتنا پمپ لگا سکتا ہے تو ایتریم ہمیں 1490 کا ہائی دکھائے گا اور ایتریم کے ساتھ ابھی ہم فیلال ایڈیو کو بلکل یوز نہیں کریں گے فلو کو بھی نہیں کیونکہ ان کا والیم نہیں بڑھ رہا ایون کے ایٹی سی بھی بہت زیادہ خاموش ہے لیکن ایٹی سی چھوڑا نہیں جا سکتا لہذا ایٹی سی اور ای 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 ایس کو آپ یہاں پر ضرور یوٹلائز کریں گے اور جو ایتریم کی